اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس مائی نیم اس محمد داؤد ماس سپیکٹروسکوپی کا آج ہم پارٹ ٹو ڈسکس کریں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کو انٹریڈیوز کیا تھا بیسک پرنسپل پڑھاتا ایم پی کیا ہوتا ہے بیس پیک یا پھر مالکولر آیان پیک ان چیزوں کو ہم نے انڈیٹیل ڈسکس کیا ہوا تھا اور ساتھ میں کچھ ایگزیمپل بھی ڈسکس کی ہوئے تھے آج وہی سے ہم سٹارٹ لیں گے اور آگے اس چیز کو لے کر جائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس ویڈیو کو کانٹینیو کریں اس سے پہلا جو پارٹ پاس ہے جس میں ہم نے بیسک پرنسپل جو مالکولر آیان پیک اور بیس پیک ہوتا ہے اور اس کی ماس سپیکٹرم کی انٹرپیٹیشن ہم کس طرح کریں گے وہ ویڈیو آپ ضرور دے کے پھر یہاں سے آپ سٹارٹ لیں گے سو لیٹس سٹارٹ آج کی ویڈیو میں جو مہین چیزیں ہم ڈسکس کریں گے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ the relative intensities and the mass spectrum corresponds to the relative abundances of isotopes جو mass spectrum میں جو peaks آپ کو نظر آتے ہیں اس طرح یہ جو intensities کی ہوتی ہے مطلب جتنا بڑا peak ہوتا ہے اتنی جو ہے اس isotope کی abundance زیادہ ہوتی ہے تو جتنا peak زیادہ اتنی abundance زیادہ اس چیز کو سمجھیں گے دوسرا یہ کہ اس mass spectrum سے اور ان peaks سے ہم معلوم کر سکتے ہیں number of carbon atoms کہ کسی compound کا ہم صرف اور صرف molecular weight نہیں بلکہ اس کا اس میں کتنے carbon atoms ہے اس کو بھی وہ معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے لئے فارمولہ ہم یوز کریں گے relative intensity of the m plus 1 peak اب m plus 1 peak کیا ہوتا ہے m plus 2 peak یا m plus 4 peak m plus peaks وہ discuss کریں گے divided by 0.011 relative intensity of the m peak تیسری جو important چیز ہم discuss کریں گے کہ m plus peak can indicate if a compound contains an atom یا atoms other than carbon atom so let's start پہلے پچھلی ویڈیو میں ہم نے pentane کے spectrum mass spectrum ہم کو discuss کیا ہوا تھا لیکن وہاں پر میں نے آپ کو یہاں جو چھوٹا peak آپ کو نظر آ رہا ہے یہ small والا 73 کا یہ ہم نے discuss نہیں کیا ہوا تھا اب جس طرح ہمیں پتا ہے کہ pentane کا جو molecular weight ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 72 اب 72 پر ہمارے پاس جو molecular ion peak جس کو ہم m peak بولتے ہیں وہ آتا ہے لیکن 72 72 کے بعد m plus 1 peak بھی یہاں پر ہے مطلب 72 plus 1 73 peak بھی یہاں پر ہے جس طرح یہاں پر آپ کو دوسرے peaks نظر آ رہے ہیں میں نے آپ کو explain کی ہوئی تھی بات اب اس چیز کو ذرا سمجھتے ہیں کہ m plus 1 peak کیوں آتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں اگر pentane کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ جس طرح carbon atom کے دو isotopes ہوتے ہیں ایک ہے carbon 12 اور ایک ہے carbon 13 اور relative abundances بھی ہمیں پتا ہے کہ carbon 12 کی relative abundance جو ہے اس isotope کی 98.89% اور carbon 13 کی 1.11% اب اگر pentane میں سارے 5 کے 5 جو carbon atom ہے وہ سارے ان سب کا وہ کونسے isotope والے ہیں 12 والے carbon 12 والے تو اس کا molecular weight آئے گا 72 گرام پر مول لیکن یہ بھی چانس ہے کہ carbon کے دو isotope ہونے کی وجہ سے ان پانچوں میں سے ایک جو ہے وہ carbon 13 آ جائے اب اگر carbon 13 آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ we will obtain M plus 1 peak تو carbon 13 کی وجہ سے یہ والا peak آ جاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح ہو جائے کہ ایک سے زیادہ اب یہاں پر M plus 2 یا M plus 4 peak کے چانسز نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کہ ایک پنٹین میں چونکہ پانچ atoms ہوتے ہے carbon اور یہ پانچوں کے پانچوں جو ہے یا تو carbon 12 ہو سکتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک جو ہے carbon 13 ہو سکتا ہے دو یا دو سے زیادہ یا ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے کیوں کیوں کہ میں نے یہاں پر یہ چیز آپ کو mention بھی کی ہے important point ہے اس کو آپ note بھی کر لیں اس کو آپ note کر لیں چانس دیٹ وان پینٹین مالیکی will have two carbon atoms is very less is carbon 13 abundance is very very less جہاں پر آپ دیکھیں carbon 12 اور 13 carbon 12 98.89 percent اور carbon 13 جو ہے وہ 1.11 percent ہے تو relative abundance کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہے کہ ہمارے پاس یہ M پلس 1 پیک پاس ہے اور M پلس 2 یا M پلس پلس پیک جو ہے وہ آگے پاس بل نہیں ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہے M اور M پلس 1 پیک سے کہ کسی compound میں کتنے carbon atoms موجود ہے اور اس کے لئے فرمولا کون سا ہے کہ the number of carbon atoms is equal to relative intensity of M پلس 1 پیک اب M پلس 1 پیک کی relative intensity divided by 011 multiplied by the relative intensity of M پیک اب یہ ہم کس طرح معلوم کریں گے فر اگز پل یہ M پیک 100% ہے اور اس کے مقابلے میں 5.5 پیک 5.5 پر سا پر یہ پر میں value کیا ڈالوں گا relative intensity of M پلس 1 پیک 5.5 پر سا پر سا پر 055 divided by 0.11 relative intensity of M پیک اب M پیک کی intensity کیا ہے وہ 100 پر سا یہ پر پر سا پر آجائے گا اور اس چیز کو سال کرنے کے بعد آپ کے پاس number of carbon atom آ جائیں گے 5 اور جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ پینٹین میں نمبر آب کاربن ایٹمز جو ہے وہ فائپ موجود ہے تو اس طریقے سے ہم نمبر آب کاربن ایٹمز وہ معلوم کر سکتے ہیں کس چیزے ایم اور ایم پلس ون پیک کے ویلیوز کو دیکھ کر ہم اس سے یہ چیزیں معلوم کر سکتے ہیں اب یہ صرف کاربن کے حد تک محدود نہیں ہے فار اگزیمپل اگر برومین کا ہم اگزیمپل لے لیں یا پر میں نے آپ کو دو سپیکٹرم ایز این اگزیمپل ماس سپیکٹرم دو ایز این اگزیمپل د دیئے ہوئے ہیں جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ برومین کے دو آئیسوٹوپ ہیں برومین سیونٹی نائن اور ایٹی ون اور ان کی ریلیٹیو ابانڈنسز سیونٹی نائن کے فیپٹی پوائنٹ سکس نائن اور اس کی ہے پورٹی نائن پوائنٹ تری ون پرسنٹ آرموست سیم جو ہے وہ ریلیٹیو ابانڈنسز ہیں لٹسے یہاں پر سیونٹی نائن والا جو آئیسوٹوپ ہیں ایک کمباؤنڈ ہے سی ایس تری سی ایس ٹو سی ایس ٹو بی آر تو یہ پ مالیکولر ویٹ آپ نکالے ہوائے گا 122 لیکن 122 کے ساتھ ساتھ آپ کو ایم پلس 2 پیک یہاں پر آپ کو ملے گا کیوں کیوں کیونکہ برومین کا دوسرا اسوٹوپ جو ہے ایٹی ون اس کا جو سیونٹی نائن ہے اور دوسرا جو ہے اس کا ایٹی ون ہے تو ایم پلس 2 پیک آپ کو یہاں پر وہ دکھ جائے گا مالیکولر ویٹ جو 122 والا ایم پیک ہے اس کے ساتھ وان ٹوانٹی فور والا ایم پلس ٹو پیک آ جائے گا دوسرا سیمیلرلی کلورین کے لیے اگر آپ دیکھیں لیٹس اے میرے پاس یہ ایک کمپاؤنڈ ہے اس کا یہ سپیکٹرم ہے سی ایش تری سی ایش ٹو سی ایش ٹو سی ایل تو کلورین کے دو ایسو ٹوپ ہے تارٹی فائب سے ونٹی فائب پوائنٹ سیون پرسنٹ اس کی ابنڈنس ہے تارٹی سیون جو ٹوانٹی فور پوائنٹ ٹو تری پرسنٹ اس کی ابنڈنس ہے تو اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں اگر تارٹی فائب والے کی وجہ سے اس سے الیکٹران نکل جائے اور پلس پیک آ جائے اس چیز کو میں نے انڈیٹیل پچھلی ویڈیو میں آپ کو سمجھایا بھی ہے تو وہاں پر میں نہیں جاتا تو اگر اس کے سپیکٹرم کو ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایم پیک نظر آئے گا اور ساتھ میں ایم پلس ٹو پیک بھی آپ کو دیکھ جائے گا اب اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے ایک بات تو ایمپورٹنٹ آپ دیکھیں کہ ایم اور ایم پلس ٹو پیک جو برومین کے لیے ہے یہ آل موس دونوں پیک کی انٹینسٹی سیم ہیں ریلیٹیو انٹینسٹی آپ دے پیک جو ہے ہمیں ریلیٹیو ابانڈنس بتاتا ہے اگر انٹینسٹی سیم ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ریلیٹیو ابانڈنس آئیسوٹوپ کی سیم ہیں دوسری جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ if we have a mass spectrum having a peak at whatever value and you see m plus 2 peak that's one third of it the molecule will contain chlorine اب اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ میں نے 25% mention کیا ہے مطلب یہ one third ہے اس والے peak کا تو m plus 2 peak جو ہے وہ one third ہے m peak کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی mass spectrum ہے unknown اور اس میں آپ کو اس طرح کے peak نظر آئیں کہ اس میں سے m plus 2 peak one third ہو m peak کا تو مطلب یہ کہ اس میں chlorine ہو سکتا ہے possibility اس طرح ہم predict کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ 2 peaks اگر آپ کو دیکھیں mass spectrum کے end میں جس طرح یہاں پر دو peaks ہے m اور m plus 2 peak اور roughly ان دونوں کی height جو ہے وہ same ہو جس طرح ان دونوں کی height almost same نظر آ رہی ہے تو مطلب یہ کہ اس میں bromine ہو سکتا ہے کیونکہ bromine جو ہے یہاں سے ان دونوں کے relative abundances almost وہ same ہے تیسرا جو important point ہے وہ یہ کہ اگر کوئی m plus 2 peak نہیں ہے جس طرح halogen میں میں نے آپ کو دونوں میں بتایا کہ اس میں m plus 2 peaks آتے ہیں تو اگر کوئی m plus 2 peak نہیں ہے it is most likely that it have no halogen سے اس میں کوئی halogen جو ہے وہ موجود نہیں ہے اب ایک last example میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں وہ سیکھنے کو ملے گی last example the spectrum of a corresponding let's say we have a problem the spectrum of a corresponding molecule containing a halogen کوئی spectrum آپ کو دیا گیا ہے اور کہتے ہی اس میں ایک halogen ہے اور اس کے لیے ایک ڈیٹا ہے جو آپ کو دی گئی ہے کہ اس کے لیے m plus peak جو ہے وہ 51% ہے m plus 4 peak جو ہے وہ 49% اور m plus 2 peak 100% ہے اب یہ ڈیٹا ہے question کیا پوچھتے ہیں which and how many halogens does the molecule ہے اب یہ unknown molecule جو ہے جس میں m peak وہ 50% اور m plus 2 peak جو ہے وہ 100% اور m plus 449% ہے یہ آپ بتائیں کہ اس میں سے کون سا halogen اور کتنے halogens موجود ہیں مطلب یہ ہے کہ میرے پاس m plus peak ہے جو 51% ہے m plus 2 ہے جو 100% ہے اور m plus 4 ہے جو 49% ہے almost combination ratio 1 ratio 2 ratio 1 ہے 50-50 اگر ہم اس کو consider کر لے اب میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو یہاں پر یہ دو چیزیں پڑھائی تو اس spectrum کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر m plus 4 peak آتا ہے m plus 2 کے ساتھ تو یہ جو compound ہے اس میں ایک سے زیادہ halogen ہے کیونکہ ایک halogen کے لیے آپ کے پاس صرف m plus 2 peak آ رہا تھا دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس spectrum کو دیکھیں اور اس data کو دیکھیں تو اس data سے ہمیں جو پتا چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چلتا ہے کہ chlorine تو یہ کم سے کم نہیں ہو سکتا chlorine کیوں نہیں ہو سکتا کہ chlorine کو اگر آپ دیکھیں 25 to 75% almost 25 to 75 تو m plus اور m plus 4 جو ہے اس کے جو peak سے وہ almost same آ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ یہ one third ratio میں آنے چاہیئے تھے لیکن برومین کو اگر آپ دیکھیں اس کے چانسز زیادہ ہے almost 50-50% almost 50-50% تو مطلب یہ کہ یہ بات تو شور ہے کہ ہمارا جو problem ہے اس میں جو ہمیں data دی گئی ہے وہ برومین ہے لیکن کتنے برومین ہیں چلو اس کو تھوڑا سا اور explain کرتے ہیں اب جس طرح میں پتا ہے کہ برومین 50.69 اور برومین 81 49.31% let's say یہ ہمارا مالکول یہ اس طرح ہے بی آر سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اور بی آر تو یہ possibility ہے کہ 79 اور 79 یہ والا ایسوٹوپ دو اب میں نے جس طرح آپ کو بات بتائی کہ دو اس میں ہو سکتے ہیں لٹس ایک تو نہیں ہو سکتا ایک پلس پور پیک بھی آ رہا ہیں تو ایک تو یہ possibility ہے کہ یہ ایک 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 جو وہ 81 ہو 81 والا اور ایک 79 ہو لیکن 81 کے لیے یہ بھی chance ہے چونکہ برومین 81 اور 79 کے relative ابنڈنس آلموست سیم ہے یہ بھی chance ہے کہ اس والے برومین اس والے کارون کے ساتھ جو برومین اٹیج ہے وہ 81 ہو یہ 79 ہو تو اس کے دو چانس ہیں اور یہ بھی possibility ہے کہ دونوں 81 ہو کیونکہ 81 اور 79 کی پرسنٹیج آلموست سیم ہے تو مالیکولر ویٹ کو اگر آپ compare کرے اس کے لیے ایک chance ہے اس کے لیے دو chance ہے اور اس کے لیے ایک chance ہے سمجھ میں آگی ہی بات اب اس کا مالیکولر ویٹ 186 آئے گا اس کا بھی آئے گا 188 کیونکہ دونوں 79 81 ہیں اور اس کا آئے 190 تو ہمارا جو M پلس اور M جو M پلس 2 پی ہے کیونکہ یہاں پر دو extra آگیا دو extra آگئے تو اگر دو extra آگئے تو مطلب یہ ہے 186 پلس 188 تو 188 کے لیے یہ دوسرا جو M پلس 2 پی آئے گا وہ almost ان دونوں کے double آئے گا کیونکہ اس کے دو chances ہیں اور اس کا ایک چانس ہے تو یہ پھر اس کا ماس اور بھی increase ہو جائے M پلس 4 پی وہ ہمارے پاس آ جائے گا I hope you understand these things till next video stay tuned thank you very much